سب دوستوں اور پیاروں کو میرا السلام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے میں ہوں آپ کا شیف سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بائٹ ویچ سلیم اور آج ہم بنایں گے گارلک رائس بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی خوشبودار بہت ہی منفرد قسم کے یہ چاول ہوں گے رائس ہوں گے جو آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں یہاں پہ سمپل سی چیزیں چاہیے بوائل رائس ہوں گے آپ کے پاس ہری مرچے ہونی چاہیے چاپ پیاز ہونی چاہیے اور چاپ ہرا دھنیا اور چاپ گارلک اور ان ساری چیزوں کو آپ نے کاٹ کر رکھ لینا ہے اور میٹھل شروع کرنا ہے یہاں سے اویل لے لیں گے چاہ ٹیبل سپون ایک کڑائی میں اور اسی کے ساتھ دو ٹیبل سپون بھر کے چاپ گارلک کے پورفیکٹ اور ہلکی آنچ پہ آپ نے لیسن کو آپ نے گارلک کو گولڈن براؤن کر لینا ہے اور کرسپی سا یہ آپ کا جو ہے لیسن ہوگا جب آپ ایون بائٹ کریں گے تو یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا چاپٹ آنیا یہاں پہ ڈال دیں گے پورفیکٹ اور اسی کے ساتھ ہری مرچے سلایز میں کٹی ہوئی بہت ہی آلہ اور ان کو ہم یہاں پہ سٹر کریں گے ایک منٹ کے لیے اور اسی کے ساتھ ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر اپنے بوائل رائز جو تقریباً ہاف کےجی ہیں ڈھائی کپ کے برابر پورفیکٹ اور ان کو یہاں پہ مکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ہرا دھنیا چلا جائے گا اس کی روٹس یعنی کہ اس کی دھنڈیوں کے سمیتھ کیونکہ سارا فلیور ہرے دھنیا کا اس کی روٹس میں ہوتا ہے اس کی دھنڈیوں میں ہوتا ہے اور بالکل آکر میں یہاں پہ وائٹ وینیگر یا لائمن جوز جو بھی آپ کے پاس ہے آپ ڈال دیں تاکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا اور بڑھ جائے پورفیکٹ اس کو ہم یہاں پہ کرتے ہیں جی ڈش آؤٹ ایک پلیکٹر میں نکال لیتے ہیں اور تاڑی سیز کی کر لیں گے یہاں پہ گارنش پورفیکٹ کسی بھی دال سبزی کے ساتھ چکن کورمے کے ساتھ کسی بھی گریوی کے ساتھ آپ اس کو سرب کریں یقین مانے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوں گے بہت ہی مزیدار ہوں گے اور کسی بھی دعوت کی جو ہے یہ رائز جان بن سکتے ہیں تو جناب یہ تھے ہمارے آج کے گارلک رائز کی ریسپی جو امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی چینل پہ نہیں ہے تو جناب چینل کو ضرور سبسکرائب کر جائیں ویڈیو اچھی لگے تو تھمزب دیں دوستوں کے ساتھ بیاروں کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کر گئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور بہت ہی بہترین ویڈیو میں اللہ حافظ و نگے بان